ملانا فضل رحمان نے پارلیمنٹ کو جانی قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر نئے الیکشن کا مطالفہ کر دیا ملانا فضل رحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اسرائیل عرب دنیا اور اقلیدی ممالک تک جنگ کو غصت دینا چاہتا ہے انہوں نے اسلام ممالک میں جاری اسرائیلی جاہریت پر گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب نسل انڈونیشیا اور دیگر اسلامی ریاستوں کو اکٹھا کرے یہ آگ عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اب صرف پاک فرستین تک نہیں رہ گی جمعیت علماء اسلام کو ہلکہ مت لیا کرو آئینی ترامین کے حوالے سے ہم نے اپنا موقع خواسے کر دیا حکمران سیاسی مقاسد کے لیے آئینی ترامین کی طرف جا رہے تھے پارلیمنٹ کے پاس اتنی بڑی ترامین کا حق نہیں ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے جانرلی پارلیمنٹ سے آئینی ترامین کرانا زیادتی ہے حکومت مصابدے تیار کر کے ایک دوسرے سے شیئر کریں دوسری جانب مرانا فضل رحمان پارٹی انتخاب میں اگلے پانچ سال کے لیے بلا مقابلہ جی ایو آئی کے عبیر منتخب ہو گئے جی ایو آئی رحمہ مرانا عبدالگپور حیدری بھی پانچ سال کے لیے بلا مقابلہ سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں حکومت کی اتحادی جماعت متحدہ قومی مومنٹ نراض ہو گئی حکومتی روئیے پر ایمکیو ایم کے ایر آکین اسمبلی نے ماجوسی کا اظہار کر دیا ذرائع ایمکیو ایم کے مطابق کوٹا سسٹم میں بیس سال کے لیے توسیع کسی صورت قابل قبول نہیں شہری سندھ کے لیے کیے گئے وعدے پر عمل درامت نہ ہونا حکومتی بدلیتی ہے ایمکیو ایم آر آکین اسمبلی کے جانب سے رائے دی گئی کہ غیر سنجیدہ روئیے پر حکومت میں شامل ہونے کے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے کوٹا سسٹم شہری سندھ کا تعلیمی اور معاشی قتل عام ہے ایمکیو ایم نے اپنے آر آکین اسمبلی کو حکومت کے حمایت کے فیصلے پر نظر سانی کے لیے جلد اجلاس گلانے کی یقین دہانی کروا دی ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے حکومتی پالسیوں کے باعث مہکائی میں کمی واقع ہو رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کہا وزیر آزم شہباد شریف دن رات پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے وزیر آزم شہباد شریف کی لیڈرشپ میں آئی ایم ایف پروگرام منظور ہوا حکومتی پالسیوں کے نتیجے میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی مہنگائی کم ہونے سے پالسی ریٹ نیچے آیا ہے مایکرو ایکنومک استقام منظر نہیں ایک راستہ ہے سرمایہ کاروں کا اعتباد نیشت کی مضبوطی کے حوالے سے بڑی کامیابی ہے اب معاشی استقام آئے گا پور امید ہوں کہ ایکسچینج ریٹ اور پالنسی ریٹ ہماری توقعات کے مطابق رہیں گے نیچے شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا ملک کی بہتری کے لیے بیرون ملک سے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی گنیات مضبوط نہیں ہوگی تو اس پر دھر تامین نہیں کر سکتے ہم نے چھے وزارتوں کے حوالے سے فیصلہ کر دیا ہے ٹیکس محصولات میں اضافہ ناکھجیب ہے نون فائلرز گاڑیاں اور جائدیدیں نہیں خرید سکیں گے ایفی آر میں بھی اصلاحات کی ضرور فزباللہ کے شہید سربراہ حسن نصراللہ کا جست خاکی تلاش کر دیا کیا حسن نصراللہ کے جس پر کسی بڑے سختتہ کوئی نشان نہیں ہے حبن ایسا ایجنسی کا کہنا ہے کہ بظاہر حسن نصراللہ کی موت دھماکے کی شندت سے ہوئی خیال رہی کہ حسن نصراللہ سومے کی شب بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے اسرائیل نے لبران کی مضاحمتی تحریک حزباللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصراللہ کو قتل کرنے کی اہم تفصیلات چاری کر دی بریگیڈیٹ جنرل ایمیٹ چائی لیوڈ نے بتایا کہ جنگی تیاروں نے بیروت میں حدف پر سو اقسام کے بارود پرسائے اور حدف کو ایسے نشانہ بنایا گیا کہ ہر دو سیکنڈ کے بعد بارود اسے نشانے پر لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹھو سوپیہ معلومات نے سب سے اہم کردار ادا کیا اور سعودی اہم چیز یہ تھی کہ تیارے حدف کی جانے بٹ رہی ہیں یا بارود کو حدف پر پہنچایا جا رہا ہے تو حسن نصراللہ اور دیگر بچ نہ سکیں اسرائیل کے بریگیڈیر جنرل نے بتایا کہ گیارہ ماہ سے پائلٹ ایلرٹ تھے ابھی حباز کو جڑ سے اکھارنا باقی ہے اور کچھ دیگر ایشیز بھی توجہ کے طلب ہیں حسن نصراللہ کی شہادت پر امریکی صادر جوو بائیڈن کا رد عمل سامنے آ گیا امریکی صادر جو بائیڈن نے حسن نصراللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کو اسرائیل کا منصفانہ اقدام قرار دے دیا امریکی صادر جو بائیڈن کا کہنا تھا انصاف کا عمل پورا ہوا حسن نصراللہ اور حسن نصراللہ سینک ٹھو امریکیوں کو حالات کرنے کے ذمی دار تھے حزباللہ سربراہ کی موت سے ہزاروں امریکیوں، اسرائیلیوں اور لبنانی شہریوں کو انصاف ملا غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونے چاہیے امریکہ، حزباللہ، حماس، حوسیوں اور دوسرے ایرانی حمایت کی آفتہ دیشنگرد گروہوں کے حلاف اسرائیل کے حق دفاع کی مکمل حمایت کرتا ہے مزید بولے کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی ہدایت کی ہے کہ وہ ایران کے مشرق گستہ میں مزید فشید کی روکنے کے لیے خطے میں امریکی فوج کی طاقت کو مصبوط کریں امریکی صدر میں مزید کہا کہ امریکہ، غزہ اور لبنان میں جاری تنازات کو سفارتی، ذرائع سے کامل کرنا چاہتا ہوں یہ وقت ہے کہ اسرائیل کو لاحق خطرات کو دور کر کے مشرق گستہ میں استقام قائم کیا جائے اسرائیلی وزیراعظم نے ایران پر حملے کا اندیا دے دیا نیتن جاہو نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے اسرائیلی حملے ایران سمید مشرق گستہ کے کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں پورے مشرق گستہ نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی ہے لاوازین سربراہ حضب اللہ، حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو نے کہا ایران یا مشرق گستہ میں کوئی بھی ہمارے لمبے ہاتھوں کی پہنچ سے دور نہیں نیتن جاہو کا کہنا تھا کہ مہلے حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ حضب اللہ کے سربراہ کا خاتمہ اسرائیل کے شمالی بشندوں کی محفوظ واپسی کے لیے ضروری تھا ہم نے لا تعداد اسرائیلیوں، درجن امریکی اور فرانسیسی شہنیوں کے قتل کے ساتھ حساب چکتا کر دیا پاکستان نے لبنان میں حضب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت پر رد عمل جاری کر دیا پاکستان نے مشرق گستہ میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ترجمان دفتر خارجہ مومتاز سہرہ بروچ کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں حضب اللہ کے سیکریٹری جنرل کو قتل کرنے سے ایک پتے کے عدم استقاب میں اضافہ ہوگا مشرق گستہ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی کی شدید مضامت کرتے ہیں شہری عبادیوں پر اس قسم کے حملے بین الاقوامی کارلین کی پامالی ہیں حملے اور آدمی کارلین کی پامالی تشویشناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اسرائیلی فاظ کئی لوگ سے لبنان کی خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف پرسیاں کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال جنگیوں ملیشیا اور مختلف گروہوں کے لیے سازگار بنی ہوئی ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا یو این جنرل اسمبلی جلاس سے خداف کہا سعودی عرب فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کو یکثر مسترد کرتا ہے سعودی عرب جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطینی عبام کے لیے پانچ عرب ڈالر امداب دے چکا ہے فلسطینیوں کے لیے یو این امداب ایجنسی کے تعاون سے ایک سو چھے عرب ڈالر کے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں فلسطینی فناکزینوں کے لیے سرویسز، گزا، دوا اور ٹیگر ضروری اشیاء کے پروجیکٹ شامل ہیں ایران کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے ایران اپنی ایٹمی بیلیسٹک میزائل پروگرام پر آدمی برادری سے تعاون کرے گا جنگ سے متاثرہ شام سے تعلق بحالی کا مقصد قطعہ میں ان کو فروغ دینا ہے سعودی عرب، جمن، بہرین، بہیرہ احمر کی صورتحال کے پرومن حل کے لیے ہر کوشش کی حمایت کر رہا ہے افغانستان میں انسانی بہران اور سیکیورٹی صورتحال درست کرنا ضروری ہے راول پنڈی میں تحریک انصاف کے سجاج اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی اور وزیراعلا خیبر پکتون خواہ علی بین گنڈا پور کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا مقدمہ تھارا نیو ٹاؤن بیس اب انسپیکٹر عبر صدیب کی مدعیت میں درد کیا گیا مقدمے میں کارے سرکار میں مداخلت بلواز سرکاری گاڑی پر پیٹرل بمک سے حملہ کے الزامات شامل ہیں ایف آئی آر میں توڑ پھوڑ کی منظومہ بندی کرنے کی دفاعت بھی شامل کی گئی ہیں مطر کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور وزیراعلا خیبر پکتون خواہ علی بین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ پنتالیز راہنما اور کارکنان ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے ہیں ملزمان نے ٹائروں کپڑے جلا کر وامل ناس کا راستہ روکا اور مشکلات پیدا کی ملزمان نے جلاو گھراؤ اور پتھراؤ کیا پولیس نفری نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں مقدمے میں سمیوہ تاہر ایم پی اے اسد آباد ایجاز خان آبین بگل سمیت سو سے زائد راہنما اور کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے میں دہشت گردی اقدام قتل توڑ سکھوڑ اور کار سرکار میں مداخلت کی نفات شامل کی دیں وزیراعلا خیبر پکتون خواہ علی بین گنڈا پور نے باتصافتہ طور پر انقلاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد کوئی گولی برسائے گا تو اس پر گولی برسائے جائے گی ملک میں پہلے ہمارے عزتیں چادر اور چاندیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا لیکن ہم نے ملک کے لیے افتق نہیں کی اب ہم پر ردھی گولیاں برسائے جا رہی ہیں پنجاب کی حدود میں ہر تین کلو میٹر پر ہم پر شیل اور گولیاں برسائے گئیں پنجاب پولیس کے نوجوان اگر اپنے باپ کی اولاد ہیں تو بیان دو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا تھا تم ایک گولی چلاو کے ہم دس گولیاں چلائیں گے تم ایک شیل اور لاتھی مارو کے ہم دس ماریں گے حیبر پکتون خوا کے لوگوں قبائلی اور قبائل میں جن کے کرو سب متحد ہو جاؤ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سب ہمارا ہے اور وہ ہمیں ماریں گے تو پھر بننے کے لیے تیاب ہو جاؤ یہ میرا واضح پیغام ہے کوئی دھنکی نہیں ہے اور یہ اصلاح کی آخری بارننگ ہے علی بین گنڈاپور نے کہا کہ اگر ادارے قوم کی آواز نہیں بن سکتے اور قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائٹ پر ہو جائیں علی بین گنڈاپور ہوش کے ناہنے پنجاب میں بدماشی اور گنڈا گردی کی اجازت نہیں سبائی وزیر اطناعت عزبہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا آپ کو پنجاب میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے پی ٹی آئی نے راولپنڈی میں دفعہ 644 کی خلاف فرضی کی قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا فتنہ پارٹی پاکستان کی عوام کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا شاہتی آپ نے اتجاج کرنا ہی ہے تو خیبر پکٹنفہ میں کیوں نہیں کرتے خیبر پکٹنفہ میں امن و مان پر اجلاس کیوں نہیں بلاتے خیبر پکٹنفہ میں یوریوریسٹس کی تعداد کم کی جا رہی ہے وہاں ساتھا کی تیس ہزار سے زائد اسامیہ خالی ہیں آپ کو خدمت کرنا نہیں آتی تو سیکھ لیں پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے خیبر پکٹنفہ میں سرکاری وسائل کو پرباد کیا جا رہا ہے دانوا مسلم ریگ نون اور سینیٹر عرفان صدیقی نے اکتوبر میں آئینی ترامیم دوبارہ لانے کا اندھیا دیدیا عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پی ڈی آئے کا کوئی احتجاج پورا مند نہیں ہوتا جمہوری احتجاج کرنے والوں کے سامنے رکاوٹیں نہیں آتی لیکن پی ڈی آئے کا ٹریک ریکارڈ تھی دیکھیں پی ڈی آئے نے پچیس مئی دوہزار بائس دی چونک میں ایک اندرک تک جلا دالے لوگوں کے لیڈر قتل ہوئے جلا وطن ہوئے لیکن کبھی نو مئی جیسا احتجاج نہ ہوا پی ڈی آئے کے احتجاجیوں میں پرنے درچے کی بد اخلاقی ہوتی ہے پی ڈی آئے نے ابھی لاہور میں جلسہ کیا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی ضرورت کو ختم کرنے کی ہزائے نہیں کر رہا لیکن چیزیں قانون سے ہوتی ہیں اکٹوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آئینی ترامین دوبارہ لائیں گے اور نواز شریفی اکٹوبر کے آغاز میں امریکہ جائے گا وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو مستحقم برانمی چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے محسن نقی کی جینی کانسلیٹ جنرل یاو شیرن سے ملاقات باہنی دلچسپی کے عور اور دو طرف تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر داخلہ نے چین کے یومین تاسیز پر چینی کانسلیٹ جنرل یاو شیرن کو مبارک بات دی محسن نقی کا کہنا تھا کہ صدر شیجی پنگ کی قیادت میں چین نے ترقی کی نئی منازل تیہ کی ہیں چین پاکستان کا سب سے باعتماد اور مخلص دوست ہے چین کی تیز افراد ترقی سب کے رول موڈل ہیں پاکستان کی معیشت کو مستیکن بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے پاکستان کو چین کے ساتھ لازوال دوستی پر ناز ہے سی پیک نے پاکستان چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے پاکستان چین دوستی ہمیشہ قائمت آئم رہی ہے گورنر خیبر پکتون خواب فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ دی آئی خان سے کوہار تک اکسریتی علاقے نوگو ایلیا بن گئے ہیں دی آئی خان سے کوہار تک حکومتی ریٹ موجود نہیں خیبر پکتون خواب کی موجودہ حکومت میں بدعملی بڑھتی چلی جا رہی ہے خیبر پکتون خواب حکومت آمن و آمان کائن کرنے میں ناکام ہے صوبے کے وزیر آلہ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں حملے پورم پاکستان کیا تھا کیپی حکومت کو چھے سو ارب سیکیورٹی کے لیے ملے لیکن پولیس کے پاس وسائل نہیں کیپی حکومت ایک نارے پر چل رہی ہے وہ کرپشن 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 ہے پشاور بی آر ٹی میں کرپشن سامنے آئی تمام وزیر وشیر اور ترجمان میرے خلاف بولے کیونکہ انہوں نے نوکری پکی کرنی ہے صوبے میں عمد و آمان کی صورتحال ون پوائنٹ ایچنڈا ہے وزیر آدم شیلی صوبے کے عمد و آمان پر تفصیل سے بات کرنی ہے اور محولیاتی علورکی سے نمٹنی کے لیے گرین ایلرڈی کو فروگ دینا ہوگا وفاقی وزیر ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے حکومت اوانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے پاکستان کو ماسی میں طویل نوٹ شیڈنگ کا سامنا تھا ہماری حکومت بندے سی پیکت ہے اوانائی کے منصوبے شروع کیے ہم چاہتے ہیں سب کو سکتی اور محول جو اوانائی حاصل ہو اوانائی کی کمی پوری کرنے کے لیے مختلے منصوبوں پر کام جاری ہے مختلے منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے طویل نوٹ شعبے میں اسلاحات کا عمل جاری ہے طویل نوٹ شروع کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تاجستان کے ساتھ کاسا منصوبے پر کام جاری کیا گیا ہے ایشیہ ممالک کو ایک دوسرے کے لیے باپر قابل سے چلنا ہوگا ایشیہ ممالک کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنا ہوگا